اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو یہ استغفار کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس کے اندر ہے ہماری تمام پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آج جو حالات آئے ہیں ہم پہ ہم ان حالات کے اندر میڈیا کی باتوں پر توجہ دیں اور اپنا وقت برباد کریں ٹی وی ٹاک شوز دیکھنے میں اور اسی طرح ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جائے نماز بچھائیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بائی نیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی قیمتی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم یہ ٹی وی ٹاک شوز میں اپنا وقت زائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا رجوع الاللہ کرنے سے یہ ضرور ہوگا کہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے اللہ رب العزت جو اللہ رب العزت نے جو ہمارے مراکس جو بند ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت ان کو دوبارہ آباد فرما دیں گے دوبارہ وہ راستے وہ دروازے دوبارہ ہم ہمارے لئے کھل جائیں گے تو اس لئے استغفار کو اپنانے کی ضرورت ہے استغفار کی کسرت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں پریشان ایک ہی فطرتی بات ہے لیکن بے صبرے ہو جاتے ہیں اللہ نے جب وہ آیت کے اندر فرمایا رہا کہ جب میں بندے پر حالات تنگ کرتا ہوں تو وہ کہتے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو ہمارے حالات یہی ہیں تکلیف آنا اور ان حالات کے اندر جیسے مثال کی طور پر اب یہ وائرس چل رہا ہے ایمان والوں کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا تو عقیدہ ہے ہم سب تھی عقیدہ ہے کہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آئی نہیں سکتی ہے اور جو رات قبر سے باہر ہے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس قبر کے اندر نہیں بھیج سکتی ہے اور اگر ان حالات کے اندر موت آ جاتی ہے ان حالات کے اندر اس بیماری سے اگر موت آ جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہے وائی امراض میں جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے تو اہل ایمان زندگی رہی تو بھی بہت اچھی بات اور اگر اس بیماری کے اندر چل بسے تو شہادت کا رتوہ ہے اس لئے زیادہ اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں جو کرنے کے کام ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں رجوع الاللہ کرنے کی ضرورت ہے ہم کرتے یہ ہے کہ جب کوئی مسئبت آتی ہے تو بے صبرے ہو کر جو صبر بے عجر ملتا ہے اس عجر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں حالانکہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ جلدی اس کی بات کو سنتے ہیں ایک بزرگ تھے ان کی جو اہلیہ تھی اب وہ بزرگ ان کی عمر بھی کوئی اسی سال کے قریب ہے تو اب ان کی اہلیہ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس عمر کی ہوں گی تو اب یہ بڑی نیک خاتون تھی تو انہوں نے اپنے خامن سے کہا کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر میں نے جو خواہش کی وہ پوری ہوئی اللہ نے میری بڑی اچھے زندگی جو ہے وہ گزاری ہے لیکن ایک خواہش میرے دل کے اندر ہے جو آج تک میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکی میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن دل ہی دل کے اندر ایک کسکسی ہے ایک خواہش ہے کیا خواہش وہ خواہش یہ کہ میں جب سے ہوئی سنبھالا یہ اللہ سے مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیجئے خواب کے اندر مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے اب بڑی نیک خاتون تھی زندگی اچھی گزری تو ابھی جو ان کے خامن تھے بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عمل ہے ایک عمل ہے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں گے کیا عمل اب ظاہری بات ہے ایک زندگی بھر کی خواہش اور آج اس کا موقع مل رہا ہے پورے ہونے کا ایسے عمل مل رہا ہے جس کی بدونت وہ خواہش پوری ہوگی تجسس بڑھ گیا کہنے لگی بتائیں مجھے جلدی بتائیں تاکہ میں وہ عمل کروں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوں اب جب یہ بات کی تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی جمعہ آنے میں دو تین دن باقی ہے تو میں تمہیں جمعہ والے دن بتاؤں گا جمعہ والے دن کا عمل ہے بہت اچھا جب جمعہ والے دن آیا جمعہ والے دن آیا تو ان خاتون نے اپنے خاون سے کہا جمعہ کا دن آ گیا ہے تو آپ مجھے وہ عمل بتائیں انہوں نے کہا عمل یہ ہے وہ عمل اس طرح تمہیں کرنا ہے کہ پہلے تم عمدہ ترین لباس جو تمہارا ہے نا وہ پہنو جمعہ کا دن ہے میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تم عمدہ ترین لباس جو ہے وہ پہنا پہنا اپنا بناو سنگھار اچھا یعنی جو ہے نا وہ کر لینا میں جب جمعہ پڑھ کے آؤں گا تمہیں اس حال میں دیکھوں گا اب پھر بتاؤں گا فوری تم معامل کرنا اب جب انہوں نے بتایا اور خود یہ بزرگ جمعہ پڑھنے چلے گئے اب یہ خاتون عمدہ ترین لباس زندگی کا وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عمومی طور پر شادی کے موقع پہ پہنتا ہے اب ان خاتون نے اپنی شادی کا جوڑا نکالا عمدہ ترین ہوگا شوخ رنگ بھی ہوگا وہ پہل لیا اب یہ بزرگ مسجد میں نماز پڑھ لے گئے نماز پڑھ کے واپس جب آنے لگے تو اپنی اہلیہ کا جو بھائی تھا اس کے گھر چلے گئے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں تو پتا ہے کہ میں اس عمر میں جا چکا ہوں عمر کے اس حصہ میں ہوں جہاں کہ اپنی بہن کو تو دیکھو وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو جا کے کچھ سمجھاؤ اب گھر آ رہے ہیں بزرگ اور ساتھ اپنی اہلیہ کے بھائی کو لا رہے ہیں اب گھر اہلیہ کو جاتے ہوئے سمجھا گئے تھے کہ بھائی اچھا لباس جو ہے نا وہ پہنا اپنا بناو سنگھار کر کے بیٹھنا میں آؤں گا عمل بتاؤں گا فوری کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی اب جب خامن گھر آیا اور ساتھ بھائی بھی آیا بھائی نے جب آ کے دیکھا کہ شادی کے جوڑا پہنا ہوا ہے اور بہن میری اس عمر کے اندر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تو غصہ ہو گئے اور ٹھیک تھا کلاس لی اب یہ خاتون رونے لگ گئے کہ ایک تو اس اللہ کے بندے نے مجھے خود کہا کہ میں وہ لباس پہنوں اپنا بناو سنگھار کروں اب میں کر کے بیٹھی ہوں تو جمعہ پڑھ کے ساتھ میرے بھائی کو لا کے میری کلاس کروا دی اب یہ رو رہی ہے دل ٹوٹا اور اب اللہ کی طرف تعلق جڑا بڑی پریشانی کے عالم میں اب لیٹی ہی تو آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اب آنکھ کھلی تو ایک زندگی کی خواہش پوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اس پر خوش بھی ہیں اور پریشانی یہ بھی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے مجھے خود کہا کہ تم تیار ہو کے بیٹھنا اور میری کلاس کروا دیئے ساتھ تو اب انہوں نے پھر بات سمجھائی کہ بات یہ ہے تم نے جو زندگی گزاری تھی بڑی صبر اور شکر والی زندگی گزاری تھی تمہارا کبھی دل نہیں دکھا تھا کبھی تم پر کوئی تکلیف نہیں آئی تھی تم نے زندگی اس حال میں گزاری تھی تم ہمیشہ رب کا شکر کرتی رہی دل ٹوٹا نہیں کبھی اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ زیادہ اس میں جوش کبھی نہیں آیا تو میں نے کہا کہ میں تمہارا دل توڑوں گا جب تمہارا دل ٹوٹے گا تم اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گی تمہارا یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا اس میں جوش آئے گا تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے گی تو اب جب دل ٹوٹا تو اللہ نے خواہش بھی پوری کر دی تو مسیبت جو آتی ہے اس پہ دل گریفتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق کو اور بڑھانا چاہیے یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی دائرہ اختیار میں ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا اس کھانے کے اندر پیٹ بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے پانی پییں گے پیاس ختم ہو جائے گی اس کے اندر اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے پیاس کو پانی کے ساتھ معلق کرنے والی ذات جو ہے اگر وہ اس تعلق کو پانی اور پیاس کے تعلق کو ختم کر دے انسان سمندر کا سمندر پی جائے پھر بھی اس کے پیاس ختم نہ ہو تو اس لیے اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے اپنا تعلق مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی طرف تعلق ہونا چاہیے اس کو مضبوط کرنا چاہیے یہ دنیا کے جو حالات آتے ہیں میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ انسان کے اپنے آمال کی بقدر آتے ہیں پھر انسان پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ انسان ان حالات سے جنت بنا رہا ہے یا انسان ان حالات سے اپنی جہنم کو تیار کر رہا ہے